سوپر ایشیا کشمار پاکستان کی واشنگ مشین بنانے والی پائنئر کمپنیز میں ہوتا ہے اور سوپر ایشیا پاکستان کی سب سے پرانی واشنگ مشین بنانے والی کمپنی ہے سوپر ایشیا نے پاکستان میں یورپین سٹینڈر کے مطابق اپنی آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہے وہ انٹرڈیوز کروا دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس بزار اور آج جس پروڈیکٹ کا ریویو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سوپر ایشیا کی ٹاپ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین میجک آف ون ٹچ اس واشنگ مشین کا جو ہے وہ لوگو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس واشنگ مشین کی پرائس اس کے زبردست فیچرز جو کہ ابھی تک کسی بھی واشنگ مشین میں جو ہے وہ اتنے فیچرز اس پرائس میں نہیں ملیں گے آپ کو تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو اس واشنگ مشین کا جو موڈل نمبر ہے وہ ایس اے آٹسو بارہ اس کا موڈل نمبر ہے بارہ کیجی اس واشنگ مشین کی کپیسٹی ہے ٹچ سسٹم کو پانی سے بچانے کے لئے جو اس کو بیک سائیڈ پر رکھا گیا ہے جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے عام طور پر آٹومیٹک واشنگ مشین میں ہمیں ٹچ جو ہے وہ فرنٹ پر ملتے ہیں تو جی سب سے پہلے اگر اس میں ہم بات کریں اس کے سب سے پہلے فنکشن کی تو وارٹر لیول جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک سے لے کے دس تک پانی کے لیول آپ کو اس میں ملیں گے اس کے بعد آپ کو اس میں اس کے جو پروسیس ہے اس وہ آپشن اس میں آپ کو ملے گا واش کا رائزن کا سپین کا ائر ٹربو اور ڈلے کا اور اس میں آپ کو چائلڈ لاک کا آپشن جو ہے وہ ملے گا پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ ڈیپ سوفٹنر اور ایکٹیو ڈول واش کا فنکشن جو ہے وہ ملے گا اس کے بعد آپ کو اس کے جو پروگرام ہے اس میں فوزی ہے مکسڈ ہے جینز ہے سپر کلین ساک کا ہیوی ڈیوٹی سٹرونگ کوک واش ایکو ٹب کلین اور یہاں پہ آپ کو ون ٹچ سٹارٹ اور اون اوف کا جو ہے وہ آپشن اس میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور ڈیجیٹل ٹچ جو ہے وہ پینل یوز کیا گیا ہے اس واشنگ مشین میں اور اس جہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت ایک عدد جو ہے وہ اس میں سنگ ٹب آپ کو ملے گا جیسا ہی آپ اس کا ٹاپ کور اوپن کرتے ہیں ٹاپ کور بھی جو ہے وہ گلاس دور میں جو ہے وہ دیا گیا ہے اس واشنگ مشین میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی بہت ہی ایک بگ سائز کا آپ کو جو ہے وہ سنگ ٹب کپڑے رکھنے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے وارٹر جیٹ کا اوپشن یہاں پہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں وارٹر جیٹ کا بھی اوپشن اس میں آپ کو ملے گا یہ ایک بٹن دیا گیا ہے وارٹر فال کے لیے یہ والا آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وارٹر جیٹ جیسے ہی آپ اس کو جو ہے وہ پریس کریں گے تو اس میں وارٹر فال کا اوپشن اس میں آپ کو دیا گیا ہے اور یہ ڈیٹرجنٹ بوکس اور سوفٹر کا اوپشن آپ کو اس واشنگ مشین میں ملے گا اور اب بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ ایک عدد آپ کو ایک چھوٹا سا فین اس میں نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹرجنٹ کو ڈیزولو کرنے کے لیے پانی میں جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ آپ کے جو واشنگ مشین میں ڈیٹرجنٹ ہے وہ آسانی سے ڈیزولو ہو جائے اور اس کی ڈرم کپیسٹی جو ہے وہ بھی بارہ کیجی کے ڈرم کپیسٹی ہے یہاں پر آپ کو ایک انلیٹ فیلٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس واشنگ مشین کا جو ڈرم ہے وہ بھی بہت پریمیم کوالٹی کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ برنٹی کارڈ اور کنیکشن پائپ اس میں جو ہے وہ اس کی اسیسریز میں آتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ ڈرین پائپ ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویگل ٹکنولوجی جو اس میں یوز کی گئی ہے یہ دیکھیں جو یہ آپ کو بلو کلر کے دو رولر سے نظر آ رہے ہیں یہ ویگل ٹکنولوجی یا ووگل ٹکنولوجی ہم اس کو کہتے ہیں تو اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک تو جب ہم کپڑوں کو رائزن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کپڑوں کو جیسے ہم ہاتھ سے رگڑتے ہیں ایک تو یہ وہ کام کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کپڑوں کو جب ہم آفٹر واش جب ہم واشنگ مشین سے کپڑوں کو نکالتے ہیں تو واپس میں ملے ہوتے ہیں گانٹ سی بنی ہوتی ہے تو یہ ووگل ٹکنولوجی جو ہے یہ کپڑوں کو گرہ لگنے سے بچاتی ہے اور یہ اس کا جو ڈرم ہے وہ بھی پرو فیبرک ڈرم ہے جو کہ سنسٹیو کپڑوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اور دوسرا اس کا جو فائدہ ہے پرو فیبرک ڈرم کا کہ یہ کپڑوں کو جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے وہ واش کرتا ہے اگر گہرے داغ ہیں کپڑوں کے اندر تو ان کو بھی جو ہے وہ یہ ڈیپلی جو ہے وہ کلین کرے گا اس واشنگ مشین کو ایز پر یورپین سٹینڈر کے مطابق جو ہے وہ پاکستان میں تیار کیا گیا ہے اس سے پہلے سیم یہی فنکشنز آپ کو سیمسنگ میں ملیں گے اور اس کے بعد سوپر ایشیا نے سیم جو ہے وہ وگل ٹکنالوجی جو ہے وہ یوز کی ہے اپنی واشنگ مشین میں پاورفل واش وگل ٹکنالوجی واش بوٹ شاور واش ایکٹیو ڈول واش یہ والے اس کے مین جو ہے وہ فیچرز آپ کو اس واشنگ مشین میں ملیں گے اس کی موٹر کی ورنٹی جو ہے وہ آپ کو ٹین یئر کی ملے گی اور عام طور پر ٹین یئر کی ہی ورنٹی سب کمپنیز جو ہیں وہ دیتی ہیں اور اس کا اگر میں آپ کو کلر کی بات کروں تو ڈارک گری کلر میں یہ واشنگ مشین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈارک گری کلر میں سوپر ایشیا نے اس واشنگ مشین کی کوالٹی کو جو ہے وہ مدنظر رکھا ہے اور بہت ہی زبردست کوالٹی کی لو بجٹ میں واشنگ مشین جو ہے یہ پاکستان میں انٹرڈیوز کروائی ہے بارہ کیجی اس واشنگ مشین کی کپیسٹی ہے اور اس کی اگر میں پرائیس کی اب بات کروں تو پاکستان کی مارکیٹ میں اس واشنگ مشین کی جو آپ کو پرائیس ملے گی ایٹی تھری تھاؤزنڈ فائف ہنڈرڈ اس واشنگ مشین کی بارہ کیجی کی وہ پرائیس ہے آپ یہ واشنگ مشین سوپر ایشیا کے کسی بھی اتھورائزڈ جو ڈیلر ہیں وہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں یا آپ سوپر ایشیا کی سائٹ سے جا کر اس کو آن لائن آرڈر جو ہے وہ کر سکتے ہیں زنگ سے بچانے کے لئے یہ جو نیچے والا پورچن ہے وہ بلکل جو ہے وہ پلاسٹک باڈی میں یوز کیا گیا ہے یہ جو ہے بلیک کلر میں آپ کو میں نے سکرین پر دکھایا اور اس کی باڈی جو ہے یہ سٹیل باڈی میں ہے آپ کو ملے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا ریویو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جزاک اللہ